السلام علیکم اچھوٹا ٹوپک کا نام ہے سائن ایپس جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے بیسیکلی سائن ایپس ہوتا کیا ہے دو نیورون کے درمیان جو بننے والا کمیونکیشن جنکشن ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں دیارکول سائن ایپس ہے ایک نیورون کا پارٹ ہے ایکزون دوسرے نیورون کا پارٹ ہے ڈینڈرائٹ ان دونوں کے درمیان بننے والے کمیونکیشن جنکشن کو نام دیں گے دیارکول سائن ایپس جب یہ junction بنے گا نا اس میں سائٹو پلازمی کنیکشن نہیں ہوگا اور ایون ان دونوں کے درمیان جو gap ہوگا اس gap کو کہتے ہیں synaptic cleft they are called synaptic cleft ہے یہ جو synaptic cleft ہے اگر electrical synapse میں دیکھا جائے گا تو 0.2 nanometer ہوگا یہ جو synaptic cleft ہے یہ جو gap ہے اگر chemical synapse میں دیکھا جائے گا یہ 20 nanometer ہوگا اور اس communication junction کو نام دیں گے they are called synapse ہے آپ کے سامنے یہ ایک نیورون ہے یہ دوسرا نیورون ہے اس نیورون کا یہ ایک زون ہے دوسرے نیورون کا یہ ڈینڈرائیڈ ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو جنکشن بنا ہے اس کو کہتے ہیں دیارکل سینیپس ہے یہ ایک زون ہے اور یہ آپ کے سامنے دوسرے نیورون کا کہہ ہے ڈینڈرائیڈ ہے اس ایک زون کو ہم نام دیں گے یہ سینیپٹک نوب ہے دیارکل سینیپٹک نوب مطلب ایکسپینڈ ٹپ آف ایک زون دیارکل سینیپٹک نوب ہے اس کے اندر مائٹو کونڈری ابھی ہے اس کے اندر یہ ویزیکلز ہیں جس کو سینپٹک ویزیل کہتے ہیں جس کے اندر میسج موجود ہے جس کی مدد سے آگے والے نیورون میں نرف ایمپلس جو ہم نے جنریٹ کرنی ہے تو وہ جنریٹ کرنے کے لیے جو نرف ایمپلس کے لیے سب سے ایمپورٹن سٹکچر ہے وہ نیورو ٹرانس میٹر ہے جو کام موجود ہے سینپٹک ویزیکل کے اندر ہے یہ جو آپ کے پاس ایک زون کی یہ جو ممبرین ہے اس کو کہتے ہیں پری سینپٹک ممبرین مطلب پہلی ممبرین ہے تو پری ہوگی دوسری ہوگی تو پوسٹ ہوگی جیسے یہ جو آپ کے پاس ڈنڈرائیڈ ہے اس کی یہ ممبرین کا نام کیا پوسٹ سینپٹک ممبرین ہے اور اس کا نام کیا پری سینپٹک ممبرین ہے اور یہ جو گیپ آ جاتا ہے اس گیپ کو کہتے ہیں سینپٹک کلیفٹ ہے تو یہ جو آپ کے سامنے کمیونکیشن جو ہم نے سٹکچر بنا دیا ایک جنگشر بنا دیا اس کو کہتے ہیں سینپس ہے سنیے گا ذرا جب یہاں پہ نرو ایمپلس آتی ہے اس پارٹ کے پاس جو ایک زون ہے پہلے نیورون کا دوسرے نیورون کی طرح لے کے جانا ہے میں نے نرو ایمپلس کو لے کے جانا ہے یہاں پہ کافی زیادہ نرو ایمپلس آتی ہے جب نرو ایمپلس یہاں پہ پہنچتی ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کیلشیم آئینس باہر سے اندر کی طرح ڈیفیوز ہوتے ہیں جب اس کے اندر جس کا نام کیا ہے سینیپٹک نوب یہ سینیپٹک نوب یہاں پہ کیلشیم آئ دیکھیچکل یہ آگے جا کے درو ایمپلس ہو جاتے ہیں پری سینیپٹک ممبرین کے ساتھ جب اس کے درو ایمپلس ہونگے تو یہ جتنے بھی نیورو ٹرانس میٹر ہیں گیا باہر کے سینیپٹک نوبی کہ لیفٹ ہے اور یہی نیورو ٹرانس میٹر ہے یہ بائنڈ ہو جاتے ہیں ڈیس Jae Pter کے ساتھ جب ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہونگے تو اس ممبرین کر جو میں نے نام دیا پوست سینیپٹک ممبرین اس میں میں میرے بچے اندر کی طرف سوڈیم آئینس زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب اندر سوڈیم آئینز زیادہ جائے گا تو اندر ممبرین کے پوزیٹیف چارج آجے گا اور بائی نیکٹیف چارج آجے گا اور یہ خاصیت ہے کہ یہاں پہ اے ایم پی جنریٹ ہو چکا ہے ایکشن ممبرین پوٹینشل جنریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ نرف ایمپلس جنریٹ ہو چکی ہے اور اس طرح سے نرف ایمپلس ایک نیورون سے اگلے نیورون کی طرف چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جس طرح سے میں لے کر گیا ہوں یہاں سے نیورون کو یہاں یہاں سے نرف ایمپلس کو یہاں پہ لے کر گیا ہوں جس کمیونکیشن جنگشن کے تھو ہم اس کو نام دیتے ہیں دیار کولڈ سائنیپس ہے دیار کولڈ سائنیپس ہے تو جی طرح سے یہاں پہ شورٹ کوشن دیکھتے ہیں سائنیپٹی کلیفٹ کیا ہوتا ہے تو یہ گیپ ہے بٹوین پری سائنیپٹی ممبرین اینڈ پو سائنیپٹی ممبرین یہ مائکروسکوپی گیپ ہوتا ہے جس کا ڈسٹنس ہوتا ہے نینومیٹر یہاں پہ آئے گا اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کس کا ہے بٹا الیکٹریکل سائنیپس کا ہے سب سے پہلے نرف ایمپلس کیسے آگے جاتی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک نرف ایمپلس does not necessary to start one new نرف ایمپلس تو یہاں پہ نرف ایمپلس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک نرف ایمپلس نہیں چاہی یہ کافی زیادہ نرف ایمپلس جب تعداد میں آئیں گی تو یہاں پہ نرف ایمپلس کو جنریٹ کر سکتی ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ two or more than two نرف ایمپلس are needed to start new nerve ایمپلس and AMP تو AMP جنریٹ کرنے کے لیے action membrane potential جنریٹ کرنے کے لیے یہ نرف ایمپلس کو بنانے کے لیے دو یا دو سے زیادہ نرف ایمپلس کی ضرورت ہوتی ہے جب نرف ایمپلس آ جائے گی وہ سٹیمولیٹ کرے گی نیورو ٹرانس میٹر ویزیکل کو جو کہاں پہ موجود ہے ایک زون ٹرمینل کے ساتھ جو کہ فیوز ہو جائے گا مل جائے گا پری سین اپٹنگ ممبرین کے ساتھ تو جب یہ پری سین اپٹنگ ممبرین کے ساتھ ملے گا تو ملنے کے بعد یہ سارے نیورو ٹرانس میٹر کو یہاں پہ خارج کر دے گا تو آفٹر فیوین ریلیس نیورو ٹرانس میٹر انٹو سین اپٹی کلیفٹ تو یہ ہی میں نے بتایا یہ سارے کے سارے یہاں پہ آ جائیں گے اور پھر بائنڈ ہو جائیں گے اس ریسیپٹر کے ساتھ تو یہ پھر کیا ہوگا نیورو ٹرانس میٹر بائنڈز وید ریسیپٹر آن پو سین اپٹی ممبرین اینڈ دیر انکریز اپ پرمیابیلٹی آف آئینڈ جس کا نام کیا ہے سوڈیم آئینڈ تو یہ ہی میں نے بتایا تھا کہ جب یہاں سے نکلیں گے پھر یہاں پہ بائنڈ ہوں گے بائنڈ ہونے کے بعد اس کی پرمیابیلٹی انکریز کر دیں گے سوڈیم آئینڈ اندر آجے گا ممبرین کے تو اندر پوزیٹیو چارج جارے گا اور بائن نیکٹیو چارج ہے اور یہی پہچانا یہ ہے اے ای 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 جنریٹ ہو جائے گا یا نرف ایپلس جنریٹ ہو جائے گی تو آفٹر انکریز of permeability generate of AMP on post synaptic membrane of dendrite terminal تو dendrite terminal پر کیا generate ہو جائے گی AMP تو یہ میں نے generate کرنے کے لیے سب سے پہلے increase کیا کہ اس کو بٹا permeability تو یہاں بھی question آتا ہے سب سے main چیز کیا ہے neurotransmitter neurotransmitter bind ہوئے تو یہاں permeability increase ہوئی تھی neurotransmitter کیا ہے basically neurotransmitter کو اگر دیکھا جائے sorry neurotransmitter کو دیکھا جائیں یہ chemical messengers ہیں یہ تقریبا 100 سے زیادہ types کی ہوتے ہیں ان کی classification ہم نے کی ہے structure کی بنیاد پر structure کی بنیاد پر اس کی ہم نے classification کی ہے زیادہ تا جو neurotransmitter جو outside cns ہوتا ہے center nervous system سے بائر ہے brain سے بائر ہے یا آپ کے ایسے تا spinal cord سے بائر ہے وہ acetyl kooline ہے اور جو center nervous system کے اندر ہوتے ہیں ان کے نام بتائیں تو adrenaline ہے norepinephrine ہے serotonina اور dopamine ہے تو یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ inside sorry inside ہوتے ہیں اور جو outside ہوتے ہیں اس کا نام کیا acetyl kooline ہے یہ بڑا important mcqs ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ outside کون سے ہوتے ہیں اور inside کون سے ہوتے ہیں basic neurotransmitter ہے کیا تو یہ chemical messenger ہے جس کی 100 types جو کہ آپ کو یا 100 types سے زیادہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی classification structure کے لازے کی ہے اور جو outside ہوتے ہیں cns وہ acetyl kooline ہے اور جو inside ہوتے ہیں وہ کون سے adenaline norepinephrine serotonin اور dopamine یہ بڑا آسان اور simple topic ہے as a tc paper میں لکھنا ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے number نہیں کٹیں گے سارے کے سارے lectures upload ہوتے جارہے ہیں آپ one by one کر کے ایک ایک lecture کو لے سکتے ہیں اللہ حافظ